الگ الگ قلیقے سے ماحول بنانے کی کوشش بھی ہے بندگوں کی سنکھیا مٹھی بھر لیکن اس کے جواب میں ہزاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے 42 ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان تو ادھر غازہ میں چلی گئی ہے اور ادھر اسرائیل کو بھی اچھا خاصا نقصان آئی ڈی ایف کے بھی سینک لگاتار اس یودھ میں مارے گئے ہیں انوش ماتھور سر امریکہ کا نام جب بھی سامنے آتا ہے اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے بینجمن نتینیہو کا ساتھ دینے کے لیے تو کچھ خبریں چناو کو لے کر بھی اٹھتی ہیں ابھی کے سینک لگوں میں اور چناو آتے آتے یا چناو کے بعد یہ ماحول بدلے گا کیا ایسی سنبھاونا ہے کیا کہ الیکشن تک اس مددے کو زندہ امریکہ یا جو بائیڈن رکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں سینک لگوں چینج ہوگا تو ہو سکتا ہے بینجمن نتینہو اس طریقے سے سپورٹ نہ پائیں اور یودھ کی کچھ اور دشا ہو جائے رچنا میں اس بات کو تھوڑا ساتھ الگ طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں جو سٹیٹمنٹس آ رہے وہ سٹیٹمنٹس چناو کو دھان میں رکھتے ہوئے دیے جا رہے ہیں وہ اگر یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ازرائیل کی آہدیار کے سپلائی بند کر دی جائے یا کچھ اور اس پرکار کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دو چار آئے ہیں وہ صرف اور صرف چناوی مددہ ہے اور کیونکہ بہا پر ایک بہت بڑی سنکھیا میں بوٹر ایسے ہیں جو کہ پلسطین کے سمرسک ہیں اور دوسرے بہت بڑی سنکھیا میں وہاں پر مسلمان بوٹر بھی ہیں جو کی عام طور پر اس میں ازرائیل کے خلاف ہیں تو ان کو بھی بندگی نظر رکھتے ہوئے سٹیٹمنٹس دیے جائیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ امریکہ کا سپورٹ ازرائیل کے لیے کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے یہ بات آپ مان کے چلیں اور ازرائیل کی ایک بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ دورہ دیا جانا والا continuous support ہے ان کو morally ان کو physically weapon wise ہر پرکار سے وہ سپورٹ دے رہے ہیں اور economically کیسے یہ جو ازرائیل کے دشمن ہیں ان پر زبردست سینکشنز لگا کر کے ان کی as it is یہ تھی بھی عرض ویبستہوں کے اوپر اور زیادہ دماؤ ڈال کر کے یہ تمام طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ازرائیل کا لگا تار سپورٹ کرتا چلا جائے گا election اور no election election کے بعد کھر لو کر کے آئیں گے directly کبھلیں گے وہ میں ابھی تھوڑا سا premature ہوگا لیکن یہ بات آپ مان لیں کہ امریکہ کا سپورٹ ازرائیل کو کبھی بھی سمافت نہیں ہوگا رچنا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس پرکار سے امریکہ نے دیکھیں جو باقی عرب ورلڈ ہے ایران کا پریاس یہ تھا کہ کسی پرکار سے اس کو گلوبل گھرمیت میں کنورٹ کیا جائے اور جتنے بھی مسلمان دیش ہیں ان سب کو اکٹھا نیکہ پریاس کیا لیکن جو وہاں کے کئی راشتر ہیں ان کے کاروباری حد امریکہ کے ساتھ الائل کرنے میں ہیں ان کو یہ بات کلیر سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کی دنیا میں ارث بے بستہ کا مضبوط ہونا سب سے بڑی طاقت ہے آج امریکہ اتنی بڑی طاقت کیوں ہے کیونکہ امریکہ کی ارث بے بستہ اور امریکہ کے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہے تو یہ چیز ان کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اس وجہ سے وہ الائنمنٹ امریکہ سے یورپین نشت سے اور اور دوسرے نشت سے جن کے ساتھ ان کے کاروباری سمبند ہونے چاہیے لہپان ہونا چاہیے وہ کر رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک گلوبل دھم جو تمہیں کنورٹ نہیں ہونے والا پہلی بات اور دوسری بات امریکہ کا سپورٹ اسرائیل کے لیے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا یہ میرا فرم بلیف ہے تو یہ بات ماننے کی جس طریقے سے ابھی تک کے حالات بنے ہوئے ہیں جے کی بنسل سر سولیوشن کوئی نظر آتا ہے کیا دور دور تک دیکھئے سولوشن نظر نہیں آتا اور میں جنرل ماتھوب کی بات سے بلکل سہمت ہوں کہ اسرائیل کو ہمیشہ سپورٹ بنا رہے گا امریکہ ٹرمپ تو اور بھی زیادہ کہتے ہیں کہ میں تو اور زیادہ سپورٹ کر ہوں اور اس کے پرمنٹ کارن یہ ہے کہ اسرائیل بڑی زبرجست لوگی ہے جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہاں پر یہودی بہت سٹرونگ ہیں فائنینشلی بھی اور اپنومی جو وہاں کی اب تک کنٹریبوشن کرتے ہیں دوسرا امریکہ کا انٹرسٹ ہے ویڈیلیسٹ کے اندر میں جو ہے جو اسرائیل ان کا بہت بڑا ایک بیس ہے سپورٹ تو یہ تو ایک سمجھئے کی امریکہ اور اسرائیل کا بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی جیسا ناتا ہے جب کبھی اسرائیل کچھ زیادے کرتا ہے تو جیسے بڑے چھوٹے کو ڈانٹ دیتا ہے وہ ڈانٹ کر کے وہ کنٹرور میں کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی اس کے اگینسٹ یا ان کے انٹرسٹ کو ہمیشہ دھان میں رکھا جائے اب رہی بات اس کی دیکھیں سولوشن ہے سولوشن یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک پروپوزل دیا ہے اور جب اب حضباللہ کے اوپر بہت زیادہ جبرجست وار ہوا تو حضباللہ بھی ید ویرام کی بات کرنے لگا اور حضباللہ نے بھی یہ کوشش کی کہ یہ دھرام ہو جائے تو اسرائیل نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ آپ جو ہے جو لیتانی ریور کے پار ہو جائیں اور ادھر حضباللہ نہ رہے دکشنی لیبران کے اندر دوسرا یہ ہے کہ وہ سرنڈر کر دے اپنے عام چھوڑ دے اور تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اتنا بعد میں یہ کرتے ہیں یا کسی طرح کی تو ہم فری ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے سیریہ تک تو اگر یہ تین بات مان لیتے ہیں تو ہم اس کو دکو ویڈروپ ملد کر سکتے ہیں تو ایک سمیہ پہ جو حضباللہ بھی بہت گھبرایا ہوا تھا اور حیران بھی بہت مدروس تھا لیکن اب جب سے وہ سپورٹ ملا ہے رکوس کا چین کا اور اتری کوریا کا تو وہ پھر دوبارہ اپنے انہوں نے پہنٹرے دکھانے شروع کر دی ہیں جیسا میں نے کہا کہ ابھی جو حضباللہ بہت اگریسیو ہے جو وہ ڈائل کو بہت ڈیمیج کر رہا ہے انہوں نے اپنی نیوی کو بھی اس میں اتار دیا ہے اسی طرح سے جو ہے کتی بھی ادھر جو وہ کمجور کرنے کے اس کا حالانکہ اس کے پر بہت اٹیک ہو رہے ہیں پھر بھی وہ کمجور نہیں ہو رہا ہے اور حماس کو بھی جیسی ہتھیار پہنچیں گے اور ان کو جو وہ جو پھر عام کر دے گا ایرام اور حماس بھی اپنے جو ہے وہ قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا اب سوال یہ کہ کوئی قدم پیچھے نہ ہٹائے سولیوشن ابھی تو دور دور تک ان یود کے حالاتوں کا نظر نہیں آ رہا ہے یعنی کہ جو بھیشن اس سٹی ہے وہ اور زیادہ خطرنا کبھی آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے